کہتے ہیں بچے کب پڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہم ایک ایسے بچے کی بات کر رہے ہیں جو ابھی مہج بارہ سال کا ہے لیکن اس کی حرکت لوگوں کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے معاملہ حادرس کا ہے یا پریجنوں کے ڈر سے بچے نے خود کے اپرن کی جھوٹی کہانی رچ ڈالی پورا معاملہ حادرس کوتوالی شیطر کے کھاتی کھانا کا ہے جہاں اپرن کی شکیت ملنے کے بعد پولیس نے جانچے شروع کی اور سی سے ٹی وی کو چیک کیا تو وہاں کوئی ایسی گھٹنا نہیں نکلی جس کے بعد پولیس نے بچے سے بات کی تو بچہ پولیس کو سب سچ بتانے لگا مجھے کیا ہوا تھا کہاں چلے گئے تھے میں جب اپنے ٹوشن سے آ رہا تھا تو میں اپنے اس سیٹ جا تو پھر مجھے میرا ٹوشن کے دوست مل گیا وہ پیدل پیدل اپنے گھر جایا تھے تو پھر انہ گئی تھی کہ تو ہم کو یہاں میرے گھر چھوڑے تو ایک دوست میرا نکل گیا ایک دوست کا گھر یہاں پڑتا ہلوائی کھانے میں تو وہ یہاں پہ ہلوائی کھانے تک آیا تھا میرے سنگ پھر مجھے گھر پہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا اب سب رو مجھے چلائیں گے تو آپ نے گھر والوں کو کیا بتا دیا تھا میں نے یہ بتا دیا تھا کہ مجھ کو چھوڑ اٹھا کر لے گئے ہیں ڈانٹ سے بچنے کے لیے پھر ابھی آپ نے سچ بتا دیا گھر والوں کو پھر پولیس انکل کو کیا بتایا آپ نے سچ پولیس انکل کو بھی بتایا جب انہوں نے پوچھا تو اپنا سامان یہیں چھوڑ کے گئے تھے سب مل کیا سامان کیا کیا سامان تھا بیٹا وہیں دوسری اور کرتاویا کے پتا نے جوانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ شکایت کے بعد پولیس کے ٹیم نے ترنت کاروائی کرنی شروع کی اور پولیس کی پوری ٹیم نے معاملے سے پردے اٹھاتے ہوئے کہانی کے سچائے کو اجاگر کیا کیا نام ہے آپ کا میرا دیپک واشنے سار یہ آپ کے بچے کی سوچنا تھی کہ کوئی اگوا کر کے لیا تھا کیا معاملہ نکلا ہے پورا جو سامان تھا وہ مل گیا آپ کا سامان تھا برامت کر کے دولایا اور جو بھی تھی کمی وہ سب دور کرائی تھی سر نے کیا آپ جو کہا تھا کہ بچے کو اٹھا کے لیا تھا کیا نکلا ہے پورا معاملہ اب بچے نے کچھ میلا دیکھنے گیا تھا اس نے جھوٹ بول کچھ بنایا ہے اس سر میں سر نے بہت سرانی مہنت کی تو بچے کو سب کامیابی مل گیا تھا جو سامان تھا وہ مل گیا آپ کا ہاں مل گیا تھا سائیکل ہو پہ دونوں مل گئے بچہ بھی ہاں بچہ آپ سے دانت سے بچنے کے لئے جھوٹ بولا ہاں سر بھی فلال پولس نے پورے معاملے میں گمبھیرتہ سے جانچ کرتے ہوئے پورے معاملے کو سلجھا لیا ہے کرتاوے واشنے کی نشان دے ہی پر سائیکل اور اسکول بیگ بھی برامت کر لیا گیا ہے اور بچے کو پریجنوں کے ساتھ گھر بھیج دیا گیا ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد